پاکستان طریقہ انصاف کے صبحی صدر اور وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا ہے کہ چھبیس فرور سے گھوٹکی سے لانگ بار شروع کر رہے ہیں جو مختلف ازلا سے ہوتا ہوا چھے مارچ کو کراچی پہنچے گا زرداری مافیا پاکستان کے مفادت کے خلاف کام کر رہے گئے الطاف سے نے جو کراچی کے ساتھ کیا آسف زرداری وہی سندھ کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ سندھ میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے کراچی اور کراچی میں دو پورٹس ہیں اور آپ کے ملک کی ہمارے ملک کی ساری کی ساری تجارت ان پورٹس میں سے ہوتی ہے نوے فیصد پورٹس میں سے جاتی ہے انفراسٹرکچر یہ بنانی چکتے روڈیں ان سے سملتی نہیں اب کیا ہو رہا ہے فیڈل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے نالے بنا رہی ہے فیڈل گورنمنٹ کچھرا اٹھا رہی ہے فیڈل گورنمنٹ انکروچمنٹ ساف کر رہی ہے فیڈل گورنمنٹ کے فور منا رہی ہے فیڈل گورنمنٹ کے سی آر چلا رہی ہے وہ کراچی سرکولر ریلوے فیڈل گورنمنٹ ہیدر آباد میں یونیورسٹی بنانا چاہتی ہے فیڈل گورنمنٹ تو پشل کے تین سال سے انہوں نے اس یونیورسٹی کو بننے سے روکا ہوا ہے میں نے یہاں پہ روڑے اٹکا رہے ہیں تو جو حکومت تعلیم کو بھی روکتی ہے آپ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت عوام دوست حکومت ہے پانچ ہزار اب جی اتنا بڑا بجٹ پتا چلا تین سو دو سکول ریپورٹ کیا رہی ہے جناب سندھ نے پانچ ہزار سکولوں کو بند کرنے کا منصوبہ بنا دیا یہاں اتنی تعلیم ہو گئی ہے کہ ہمیں شاید ہمیں سٹوڈنٹ نہیں مل رہے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پی ایج ڈی ہوتے ہیں سندھ میں وہ پانچ ہزار سکول بند کر رہا ہے پرائمری سکول یہ اس طرح کا نظام چل رہا ہے اور میں پورے سندھ کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں گوٹکی سے لے کے کماری تک دیکھیں نظام بدلے گا جب ہم بدلیں گے اور ہمیں اس ظلم کے نظام کے آگے اب کھڑا ہونا ہوگا دو ہزار تیس کے بعد الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے بعد الیکشن ہوا ہماری وفاق میں حکومت آ گئی ہم میں سے بہت سارے لوگ میں تو سمجھتا ہوں اوقات دی تھی میری اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں لیکن ایم اینے بننے کی بھی نہیں ہے وہ اللہ تعالی نے بنایا ماں باپ کی دعا تھی وزیر بھی بن گئے خان صاحب نے ایک وزارت بھی دے دی اس وزارت کی بھی کام تھے اپنے ہلکے کی بھی کام تھے لیکن اب اگر اس طرح چلتا رہے تو نا یہ تو نقصان اتنا ہوگا کہ وزارت کیا چلے گی ملکی نہیں چل رہا اس ظلم کے نظام کے خلاف میں پورے سندھ میں نکل رہا ہوں میرے ساتھ سارے لوگ نکل رہے میں شاہ محمود قریشی صاحب کا خاص شکر گزار ہوں انہیں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ گوٹ کی سے لے کے قراجی تک ہمارے ساتھ پورے مارچ میں ہمارے ساتھ ہوں گے باقی وفاقی جو لیڈرشپ ہے جس میں حسد عمر صاحب بھی ہوں گے یا جو سیکنڈری جنرل ہیں اور بھی بڑے ان سب کو میری دعوت ہے وہ سب وقتاً بوقتاً کسی نہ کسی پوائنٹ میں آپ کے مارچ میں ہمارے مارچ میں شامل ہوں گے